اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی مل نبی بعد اما بعد آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے ناظرین گجشتہ نشست میں ہماری بات چل لی تھی گناہوں کے بارے میں کہ ایک انسان اگر گناہ کر کے اس دنیا سے اللہ کے پاس جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا اس کی کیا قیفیت ہوگی اس کو کون سے عذاب میں وہاں پر جھلسنا ہوگا اس تعلق سے چند ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وعدے کے مطابق میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات کہ ایک انسان اگر گناہ کرے گا غلطیاں کرے گا معاسی کے کام اگر انجام دے گا تو اس کے نقصانات کیا ہیں کون کون سے وہ نقصانات ہیں جو انسان کے زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے میں سب سے پہلے نقصان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ناظرین سب سے پہلا اور سب سے بھیانک سب سے عظیم نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کا سب سے عظیم مقام انسان کے جسم کا سب سے اہم جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دل بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ خبردار اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خبردار اے لوگو تمہارے جسم میں ایک مزغا ہے ایک گوشت کا ٹکڑا ہے ادا صلحت جب وہ صحیح رہتا ہے صلح الجسد کل پورا کا پورا جسم صحیح رہتا ہے و ادا فسدت اور جب وہ مقام بگڑ جاتا ہے وہ مقام کے اندر جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے فسد الجسد کل پورا کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے الا وحی القلب وہ کیا ہے دل ہے جب دل خراب ہوتا ہے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی جب دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے زبان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے جب انسان کے قلب میں خرابی آتی ہے اس کا لباس بدل جاتا ہے جب قلب میں خرابی پیدا ہوتی ہے چہرے پر جو نور و تبو بھی غائب ہو جاتا ہے جب انسان کے قلب میں خرابی پیدا ہو جاتا ہے پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے الا وحی القلب وہ دل ہے لیکن دل میں جب صدھار پیدا ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں صدھار پیدا ہو جاتا ہے اس کی نگاہیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی اس کے زبان سے غلط چیزیں نہیں نکلتی ہیں اس کے کان غلط چیزوں کو نہیں سنتے ہیں اس کی آنکھیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں اس کے جسم سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پسل کرتا ہو پھر وہ وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اللہ اکبر گناہ کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ یاد رکھیں ناظرین اکرام کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا اثر نہ تو اس کے ہاتھ پر نہ تو اس کے پیشانی پر نہ تو اس کے زبان پر نہ تو اس کی قدم پر نہ تو اس کے جسم کی کسی حصے پر اگر اثر ہوتا ہے تو اس کے دل پر ہوتا ہے جس دل میں اللہ سے محبت ہے جس دل میں رسول سے محبت ہے جس دل میں قرآن سے محبت ہے جس دل میں شریعت سے محبت ہے جس دل میں قرآن کی آیتیں ہیں جس دل میں حدیث مبارکہ ہے اس دل کے اندر گڑھ بڑی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی گڑھ بڑی والا دل لے کر کے ایک بندہ اللہ کے پاس جائے اور سوچے میں کامیاب ہو جاؤں گا ہرگز کامیاب نہیں ہو پائے گا اگر اسے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ سے اسے ملاقات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اسے پیش ہونا ہے کیا کرنا پڑے گا اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا ان برائیوں سے ان گناہوں سے ان گندگیوں سے اپنے دل کو صاف شفاب کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے کیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیام فرمائے اے لوگو قیامت کے دن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن آدمی کو نہ اس کا مال نہ اس کے اولاد دو ہی چیزوں پر آدمی فخر کرتا ہے نا ایک تو کہتا ہے میرے پاس بہت مال ہے اگر کبھی جیل میں بند ہوا پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا لا ینفع نئی نفع دے گی جو منی پاور اس کے پاس ہے جو بینک بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے قیامت کے دن منی پاور کوئی کام نہیں وہ یہ سوچے کہ قیامت کے دن گناہوں کے بنا پر اللہ کو کچھ گھوس وغیرہ دے کر کے چھوٹکارہ مل جائے نہیں وہاں گھوس نہیں چلتا ہے وہاں پر کسی قسم کا رشوت قبول نہیں کیا جاتا ہے لا ینفع نئی نفع دے گی مال اول نمبر کیا اللہ رب العزت نے ذکر کیا مال تو گنہگار آدمی اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پیسوں کی بنا پر اپنے گناہ پر گھمن نہ کرے کہ میرے پاس تو پیسہ چھوٹ جاؤں گا نہیں نہیں چھوٹ سکتا ہے دنیا میں گھمن پیدا ہو جاتا ہے جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو مال آنے کے بعد اس کے اندر ایک غرور سا آ جاتا ہے وہ سوچتا میرے پاس پیسے ہر چیز میں خرود لوں گا قیامت کے دن نیکیاں نہیں خرید پائے گا قیامت کے دن جنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ جنت اللہ تبارک و تعالی سے نہیں لے سکتا ہے اور نہ ہی تو اس کے بیٹے بیٹے اس کی بنا پر بھی انسان میں فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس تو مین پاور ہے اگر کئی پر جھگڑا ہوا سب بیٹوں کو لے آگر کہ اس کی پیڑائے کر کے چلے جاؤں گا قیامت کے دن نہیں چلنے والا ہے وہاں بیٹا بھی فائدے مند نہیں ہوگا وہاں پر بیٹی بھی فائدے مند نہیں ہوں گی وہاں پر بیوی وہاں پر اببہ وہاں پر چاچا وہاں پر خالو وہاں پر دوست کوئی کام نہیں آمانے والا ہے کیا چیز کام آئے گی جس کو اللہ صحیح سالم دل دے دے سلامتی والا دل جو لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہو اللہ اکبر ناظرین اکرام ہمارے پاس اگر سلامتی والا دل ہے کوئی کہے گا سلامتی والا دل کیسے سلامتی والا دل مطلب یہ اس میں تین چیزیں آپ کو دیکھنی ہے آپ کا دل صحیح سالم اس وقت ہوگا جب اس میں تین قسم کی برائیاں نہیں ہوں گی نمبر ایک اس دل میں نفاق نہ ہو نمبر دو اس دل میں شرک نہ ہو نمبر تین اس دل کے اندر خواہشات کی اتباہ نہ ہو یہ تینوں چیزوں سے اگر وہ پاک ہوگا تب قیامت کے دن صحیح سالم ہوگا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر کے اور بعض لوگوں کا دل مردہ بھی ہو جاتا ہے جن کا دل مردہ ہو گیا ہوگا وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے اللہ کے پاس جو دل لے کر کے ہمیں حاضر ہونا ہے وہ کونسا دل سلامتی والا دل ایسا دل جو بالکل صحیح سالم ہو گناہوں سے پاک ہو ایسا پاک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا یاد رکھیں ایسا بندہ کامیاب ہو جائے گا تو پتا چلا ایک بندہ گناہ کرنے کی بنا پر اپنے دل کے اندر جو اس کے اندر سلامتی والا دل جو اللہ رب العزت نے طلب کیا ہے گناہ کرنے کی بنا پر قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب ہو جائے گا سلامتی والا دل نہیں ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اب یاد رکھیں گناہ کرنے کی بنا پر جو اثر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے دل پر ہوتا ہے کیسے؟ جب بھی کوئی بندہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو ان الابدا اذا اختع خطیعتا جب بھی کوئی مومن بندہ غلطی کرتا ہے کوئی بھی غلطی ماللو کسی نے جھوٹ بول دیا کسی نے کسی کے دھوکہ دے دیا کسی نے کسی کے ساتھ زناکاری کر لی کسی نے کسی کے ساتھ مکر کیا کسی نے اببا سے چھپ کر کے سگرٹ پی لیا کسی نے بیوی سے چھپ کر کے کچھ غلط کام کر لیا کسی کو پتا نہیں چلا کچھ لوگ چھپ کر گناہ کرتے سوچتے کسی کو نہیں معلوم اللہ کو ساب معلوم ہے انہو علیم بیدات السدور اللہ رب العزت ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے کسی چھپ کر کریں گے کچھ لوگ گناہ ایک کرائیٹیریا میں نہیں کرتے ہیں مطلب ان کے لیے ایک رینج ہوتا ہے ان کا تقویہ ایک رینج والا ہوتا ہے مطلب ہم مسجد میں رہیں گے گناہ نہیں کریں گے گناہوں سے کہاں ہمیں آپ نے ان کو بچاتا ہے جہاں پر ایک شخص اپنے آپ کو سوچتا کہ یہاں پر میری بدنامی ہو جائے گی وہاں بچاتا ہے اس لیے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ مسجد میں ہوں اور نہ بھی تجھے بتاتا کئی سائے لوگ روزے سے ہوں اور نہ بھی تجھے بتاتا مطلب روزے کی دھمکی دے کے مسجد کی دھمکی دے کے یہ حقیقی معنوں میں گناہ سے بچنے والا بندہ نہیں یہ گناہ کرنے والا بندہ ہے یہ ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے گناہ کے وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانا فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے کوئی بھی غلطی غلطی چھوٹی ہو یا بڑی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی غلطی دھوڑی نا چھوٹی ہے میں بتاؤں گا کہ چھوٹی کس کو کہتے ہیں بڑی کس کو کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نکتت فی قلبیہ نکتت سوداء اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین کیسے مٹائیں گے آپ ہم تمام لوگ کیسے مٹائیں گے اس دھبے کو کوئی ایسی مشین سائنس دانوں نے نہیں بنائی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک جو وال ہے نا دل کا وہ خراب ہو گیا ہے وہ بدلی کر دے گا لیکن وہ جو دھبا پڑا ہوا ہے نا اس دھبے کو کوئی بھی مشین ایسی نہیں نکلی ہے کہ اس دھبے کو مٹائے جا سکے واللہ نہیں نکلی میرے بھائیو نکتت فی قلبیہ نکتت سوداء اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے ایک ڈاٹ رکھ دیا جاتا ہے جیسے سفید کپڑا ہو اس پر ایک کالا سا دھبا رکھ دیں نظر آتا ہے اسی طرح جب بندہ غلطی کرتا ہے بظاہر کرتا ہے ہاتھ سے لیکن دھبا کہاں پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے آنکھ سے دھبا پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے شرمگاہ سے دھبا پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے اپنے زبان سے گالی دے دیا کنٹرول ہوتا ہی نہیں ٹرین میں چل رہا تھا جل جل دی دھکا لگ گیا ماں بہن کی گالی شروع کر دی بائک چلا رہا تھا کسی کا دھکا لگ گیا بس گالی دینا شروع کرتا ہے کنٹرول نہیں اس کو دھبا کہاں لگتا ہے دل پر وقت ہوا ایک چھوٹے سی وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں فَإِدَا هُوَا نَزَعَ اگر وہ بندہ اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے من لوگ غلطی ہو گئی مومن ہوتا ہے کبھی کبھار ہر انسان سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس سے ہو جاتی ہے کبھی جانے میں کبھی انجانے میں لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے بندے کی کہ بندہ جب غلطی کرے فوراں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے کی کوشش کرے تمحوہ غلطی کرنے کے بعد بندہ جب نیکی کا کام کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطی کو مٹا دیتا ہے تو اللہ قسل نے کیا باہر فرمایا فَإِدَا هُوَا نَزَعَ اگر وہ بندہ اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے وَتَعْبَا توبہ کر لیتا ہے ایسی توبہ نہیں ٹھیک ہے ابھی توبہ بعد میں پھر کروں گا نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مغرب میں گناہ کریں گے عشاء میں کہیں گے چلو توبہ کر لیں گے پھر فجر میں گناہ زہر میں توبہ اس طرح کی غلطیوں کو اللہ جو پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے جو بندے صدق دل کے ساتھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی اب دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں گر گڑاتے ہیں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہاں معاف فرماتے ہیں توبہ کر لیتا ہے وَاسْتَغْفَرَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیتا ہے سُقِلَ قَلْبُهُ اللہ اکبر جیسے پہلے اس کا دلتا اس غلطی سے رکنے کی بنا پر اس گناہ سے باز آنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف و شفاق کر دیتا ہے وَإِنْزَادَ زَادَ لیکن غلطی کیا تھا اور کر دیا ایک بار جھوٹ بولا تھا پھر سے بول دیا کیا فرق پڑتا ہے کون دیکھ رہا ہے پھر سے بول دیا پھر سے مکاری کر لی پھر سے کسی کو ٹوپی بنا دیا بیچارہ گیا تو بولا گیا اتنا بڑا دھوکا وَإِنْزَادَ زَادَت اگر مزید زیادتی کرتا ہے گناہ پہ گناہ کنٹینئو کرتا ہے اللہ اکبر اللہ نے کیا کہا وَهُوَ الرَّانَ الَّذِي لَكَهُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اللہ نے کیا کہا کَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون ہرگز نہیں ان کے کرتوتوں کی بنا پر ان کے برے آمال کی بنا پر ان کے گناہوں کی بنا پر ان کے گھٹیا کاموں کی بنا پر ان کے معاسی کی بنا پر ان کے دلوں پر دھبا لگ چکا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا معاملہ میرے بھائی کہ آپ خوبصورت بن کے گھوم رہے ہیں دن بھر میں چار بار چہرے پر سابون لگاتے ہیں میک اپ کرتے ہیں اچھا سے اچھا آدمی بننے کے لئے لیکن دل گندہ ہے دل گندہ ہے آپ کا جسم کتنا خوبصورت کی نہ ہو کوئی فائدے کا نہیں کوئی بندہ اچھا کپڑا پہن لے اور قلبی اعتبار سے گندہ ہو وہ اچھا نہیں ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے کتنے موٹے تگڑے ہو کتنا تمہارا جسم اقدم فٹنس تمہارے اندر پائی جاتی ہے نہیں تمہارے بیوٹی کی طرف نہیں دیکھتا ہے تم کتنے خوبصورت ہو تم کتنے ہنسم ہو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے قلب کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے قلب میں کتنا تقوی ہے تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی خشیت ہے تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو تم اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا بچاتے ہو تم اپنے آپ کو غلطیوں سے کتنا دور رکھتے ہو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے ایک انسان کے قلب کی حالت ایک انسان کے قلب کی قیفیت ایک انسان کے قلب کے اندر کیا معاملہ چلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں برابر خبر رکھتا ہے ناظرین اکرام میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر غلطی کرے گا گناہ کرے گا تو سب سے پہلا نقصان اور سب سے بڑا نقصان کہ اس کے جسم کا سب سے عظیم مقام اس کا دل بگڑ جائے گا مشین ہی بگڑ جائے انجن ہی خراب ہو جائے گا تو ٹرین چلے گی نہیں چلے گی انجن خراب ہونے پر مشین نہیں چلتی ہے سب کو پتا ہے جب آپ کا انجن ہی خراب ہے آپ کے انجن میں ہی خراب ہی ہے تو آپ نماز پڑھیں آپ روزے رکھیں آپ حج کریں آپ زکاة دیں آپ بیانات سنیں آپ سیڈی کیسٹ سنیں آپ کتابیں پڑھیں کبھی اثر نہیں ہوگا کیونکہ خصوصی طور پر ایک بندے کے دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے واللہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر جب زنگ لگتا ہے نا اس کو نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو حدیث مبارکہ بتائی جاتی ہیں بار بار اس کو قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر بتائی جاتی ہیں کوئی اثر نہیں کرتا ہے ذرہ برابر اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے تھوڑی بھی بدلہ اس کی زندگی کے اندر نہیں آتی ہے کیوں؟ کیونکہ قلب کی حالت بہت خراب ہے اسی لئے ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کیا کہتے ہیں؟ اِذَا قَسَلْ قَلْبُ جب قلب میں شقاوت پیدا ہو جاتی ہے جب قلب میں بدبختی پیدا ہو جاتی ہے جب قلب میں گناہ کرنے کا مادہ بڑھ جاتا ہے قَحْتَطِلْعَيْن آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا بلکل بند نہیں اس کے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں ہاں آنسوں سے آنسوں کب نکلتے ہیں؟ جب کسی سے بریک اپ ہو جاتا ہے اس کے کوئی گرل فرینڈ ہے؟ بریک اپ ہو گیا؟ رو رہا ہے کوئی لڑکی ہے؟ اس کے بوائی فرینڈ نے اس کو چھوڑ دیا اندر اندر رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے؟ بریک اپ ہو گیا ہے لیکن ایک لڑکی کی بریک اپ بنا پر رو رہا ہے استغفراللہ کتنی گھٹیا بات ہے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قلب کے شقاوت کی بنا پر قلب کے بدبختی کی بنا پر قلب کی حالت خراب ہونے کی بنا پر برے حالات ہونے کی بنا پر قحت تلعین آنکھوں سے آنسو کا نکلنا بلکل بند ہو جاتا ہے پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کما ان البدنا مثال دے کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر مثال دے کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کما ان البدنا اذا مردہ جیسے ہمارا جسم ہوتا ہے اگر ہمارا جسم میرے بھائیوں بیمار ہو جائے ناظرین آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارا جسم بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد آپ اس کو بریانی کھلائیں آپ اس کو اچھے سے اچھے مشروب پلائیں بہترین فائی سٹار کا کھانا لاکے کھلائیں کچھ اثر نہیں کرے گا کینسر والے مریض کو آپ اچھا کھانا کھلائیں کسی کو بہت ہائی بڑی بیماری ہو گئی ہے آپ اس کو اچھا کھانا کھلائیں گے بیمار جسم پر کھانا اثر نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے کہتے یہی مثال ہے سخت دلوالوں کی یہی مثال ہے برے دلوالوں کی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو غلطیاں کرتے ہیں مگر اپنے غلطیوں سے وہ توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر پھر کیا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی باتیں سنتا ہے وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی باتیں ہر بیان ہر مجالس میں سنتا ہے لیکن اس کے زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا مومن تو وہ ہوتا ہے ریل معنوں میں ایمان ملت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے تو تبدیلی کہاں پیدا ہوتی ہے دل میں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ارے مومن تو وہ ہوتے ہیں کون بڑی بڑی جو باتیں کرتے ہیں ناظرین وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کریں مومن وہ ہوتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ جب انہیں اللہ کی یاد آتی ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل در جاتے ہیں اللہ اکبر کیسے در جاتے ہیں مثال بہت سارے ہیں فضیل ابن آیز رحمت اللہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک روز یہ بہت بڑے چور تھے کہتے ہیں کہ مرد تو ہمیں چوری کرنے کے لئے جا رہا تھا میں جیسی ہی دیوار پر چڑھا ایک شخص قرآن کی آیتِ قریمہ پڑھ رہا تھا کیا آیتِ قریمہ اَلَمْ يَعْنِنِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْ تَقْشَ قُلُوبُهُمْ کہ اے ایمان والو تمہارے لئے کون سا وقت آئے گا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں خوشیت پیدا کب آئے گا تمہارے لئے وقت کہتے ہیں میں دیوار پر چڑھا ہی تھا میں نے آیتِ قریمہ سنا میں نے کہا بس بس میں ڈر گیا میرے اندر خوف آ گیا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو سن کر کے اس کے دل کی قیفیت بدل جاتی ہے ہمارے دل کی قیفیت بدلتی نہیں توڑی بھی نہیں بدلتی ہے ہلکی سے بھی چینجنگ نہیں آتی ہے ہلکا سے بھی بدلہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے کیوں بدلہ اس لئے نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا قلب زنگ کا شکار ہو گیا ہے پورا دل کیا ہو چکا ہے زنگ لگ چکا ہے اب اس کی دھولائی اچھی طریقے سے کرنے پڑے گی اس کو کسی بھٹھی میں ڈال کے دھولنا پڑے گا وہ بھٹھی کا ہے علاج کی طور پر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کسی کی قلب کے اندر گناہ بھر چکے ہو گناہ میں گناہ ایسا بندہ کر رہا ہے وہ بندہ کیا کرے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کون سے دعائیں پڑے کہ جس کے قلب میں اگر خرابی پیدا ہو گئی ہو مناظرین اکرام خلاص اکرام یہ ایک بندہ اگر غلطی کرے گا سب سے عظیم نقصان سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے جسم کا سب سے عظیم مقام اس کا دل خراب ہو جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا لے کر جائے گا نہ مال نہ اولاد یہی دل لے کر کے جائے گا تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارا دل کس لیول کا ہے اس دل میں کس کی کس کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے رسول کی محبت ہے قرآن سے محبت ہے شریعہ سے محبت ہے تو ہمارا یہ دل صحیح سالم ہے کی نہیں ہمارا یہ قلب سلیم ہے کی نہیں قلب سلیم ہے تب تو خوشی کی بات ہے اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے تو ناظرین اکرام آج کی اس نششت میں میں نے آپ کے سامنے گناہ کرنے کے نقصانات میں سے سب سے پہلا نقصان ذکر کیا کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم میں سب سے عظیم مقام اس کا دل خراب ہو جاتا ہے اور جب دل خراب ہوتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم برائیوں میں ملوث ہیں اے اللہ ہمارے قلب کی تو اصلاح کر دے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کائنات میں جب تک زندہ رکھ تابہ سنت پر زندہ رکھ خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو ناظرین آپ دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں دوسرا نقصان بتایا جائے گا جب تک کے لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ و بلانا موسیقی